اسلام علیکم ویلکم تو ایوٹیوب چینل آج ہم بنا رہے ہیں گلاب جامن اور یہ ہمارے جو گلاب جامن بننے لگے ہیں انہیں ہم نے ملک پاورڈر سے بنانا ہے تو بہت ایزی ریسپی ہونے والی ہے تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ بھی ایزی لیا گھر میں گلاب جامن بنائیں اور اتنی مہنگائی میں باہر سے گریدنے سے تو بہتر ہے کہ آپ گھر میں ہی خریدیں تو جلدی سے میری ریسپی کو دعا سکتے ہیں اور جلدی نہیں نہیں جلدی نہیں دیکھنا مطلب ٹھر ٹھر سے دیک ملک پاورڈر کو پکorter جامن بن دیکھیں شروع ملک پاورڈر ایک مہ کے کا چینل آگیا ہے کاfür پیکنگ پاورڈر اکاہ ہم پاورڈر پاورٹان kannander زور گھرم پاس ایڈ کریں میکسچر 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 سوچھے پیڑے بنا لی ہیں آپ نے پیڑے میں بڑے روٹیوں والے پیڑے نہیں بنانے چھوٹے چھوٹے سے بنانے جتنے آپ کا گلاب جامن دیکھتا ہے تو ہم نے وہ بھی آپ کو بنا کر دکھا رہی ہوں کہ اتنے چھوٹے سے بنا لیں اتنے بنا لیں آپ لوگ بلکل چھوٹے سائز کے بنا لیں یہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے لیکن اتنے بھی چھوٹے نہ ہو کہ کسی کے موں میں جاتے ہی اسے لگے کہ ہم نے پتی سے کھایا اور ختم ہو گیا اتنے ہو کہ لوگ آپ کو یہ نہ کہیں کہ اس سے بھی چھوٹے ہو سکتے تھے تو وہ بھی بنا لیتے ہیں تو ہم لوگ نے تھوڑے سے ڈیفرنٹ سائز میں بنایا ہے ایک ہم لوگوں نے کچھ تھوڑے لمبے بنایا تھے کچھ ہم لوگوں نے بلکل گول بنائے ہیں اس دونوں سائز میں مارکٹ میں آویلیبل ہوتے ہیں تو اس لیے ہم لوگ نے تھوڑا سا ہم لوگ بھی چسکہ لے رہے ہیں تھوڑا سا ہم بھی مارکٹ والا کام کر لیں ایسے گھر میں تیار کر رہے ہیں لیکن دیکھنے میں لوگ کہیں کہ ہماری اتنی مہمان نوازی کیا کہ باہر سے لائیں تو ایسی آپ لوگ بھی کہی جائے گا زیادہ گول گول بنا کے یا ڈیفرنٹ شیٹس کے بنا کے ان کے سامنے مت رکھ دینا ایسے لگے ہیں کہ آپ نے باہر سے واقع میں آرڈر کر کے ان کے سامنے مہمانوں کے سامنے رکھے ہیں تو تھوڑا سا ہوجت نا ہے وہ کہتے ہیں نا کہ اپنی عزت وغیرہ کروا رہے ہیں آپ لوگوں نے یہاں پہ اپنے چیز میں آپ کو بتانا بھول گی ہوں کہ آپ لوگوں نے اس کو تھنڈے آئل میں رکھنا ہے کچھ لوگ غلطی کرتے ہیں پہلے آئل کو گھرم کرتے ہیں گھرم کرنے کے بعد جا کے آپ گھلاپ جارمنٹ ایڈ کر دیتے ہیں آپ نے ایسا نہیں کرنا آپ نے تھنڈے آئل میں ہی اس کو ایڈ کرنا ہے اس طریقے سے پھٹ بھی جاتے ہیں اور بلکل خراب ہوجاتے ہیں اندر سے مکسچر بھی نہیں بنتا پہلے ہی اس کے ساتھ ہی آئل کو گھرم کرتے رہنا ہے ٹھنڈے آئل میں آپ نے پہلے آئیڈ کر لینا ہے اس کے بعد ہم نے پکانا سٹارٹ کرنا ہے ہمارے گلاپ جارمنٹ تھے وہ تیار ہو گئے تھے ہیلاتے چاہے ہیلانا نہیں چھوڑا میرے تھوڑے تندار کلر آگیا تھا لیکن یہ اندر سے بلکل پاک چکے تھے اس صرف ان کا کلر ایسا آیا تھا دن ہم نے اس میں ایڈ کر لیا تھا شیرہ جو ہم لوگ نے بنایا تھا جس میں لوگوں نے میں آپ کو بتانا ہی بھول گیا ابھی ویڈیو دیکھیں مجھے یاد آ رہا ہے کہ ہم نے اس میں لچی وغیرہ بھی ڈالی تھی شیرے میں آپ بھی اضافران یا لچی وغیرہ ایڈ کر لیں اور پیش کریں کیونکہ مزیدار اور آپ کا لذیظہ غلاب جامن تیار ہو چکا ہے